بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ارشاد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علیہ گرین فور یوٹیوب چینل دیکھیں آج کی ویڈیو سپیشل ہے ان فارمرز کے لیے جنہوں نے دھان کی فصل لیٹ کاشت کی ہے یا زمین خراب ہونے کی وجہ سے فصل نے اچھا گروت نہیں کیا ہے یا کھادیں کم ڈلنے کی وجہ سے فصل نے اچھا گروت نہیں کیا ہے یا کھادیں زیادہ اپٹیک نہیں کر پائی ہے اس وجہ سے بھی گروت نہیں ہوئی ہے اور دوسرا ان فارمرز کے لیے بھی ہے جو اپنی فصل کا مڈا تیار کر رہے ہیں تو اس کی سوچویشن اس ٹائم پہ ایسی ہے کہ یہ تقریباً پچیس تیس دن کے رانڈ بارٹ کی فصل ہوگی یا اس سے پلس ہوگی ابھی تک بھی زمین کو دھانپ نہیں سکی ہے یہ تیلا تیلا نظر آتی ہے چند تیلز ہیں اس میں اور اس کی ہائٹ بھی زیادہ نہیں ہے کلر میں بھی بہتر ہو اس میں کوئی شک نہیں ہے اس طرح کی اگر صورتحال ہے اور ہم اپنی فصل کو اچھا پروفارم کروانا چاہ رہے ہیں اب اس کے لیے فرٹیلائزر پلین کیسا ہونا چاہیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی فصل اگر تیس دن کو کراس کر گئی ہے تو کوشش کریں پانی کا ایک سوکا لگوائیں اور ایک یا دو دن کا کافی ہے زیادہ سوکا نہ لگوائیں اور ایک فنجی سائٹ سپری لازمی کریں اس میں دو تین آپشن ہیں ایک تو تھائیوفنیڈ میتھائل دو سو پچاس کرام فی اکڑ کے ساب سے یوز کر سکتے ہیں فالیر میں سجنٹا کا ٹیلٹ فالیر میں یوز کر سکتے ہیں سن کراب کا سینٹینل فالیر میں یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پروپی کونازول یہ بہتر آپشن ہوں گے اس کے بعد آپ فٹیلائزر کی طرف آئیں سوکے کے بعد ظاہری بات ہے پانی بھی لگانا ہے اب اگر تو آپ نے دو اپلیکیشن کھادوں کے کر دی ہیں ایک فاس فورس کا ایک نائٹروجن کا تو پھر آپ ایک بیگ نائٹرو فاس سرسوز اس کے ساتھ میں مایکرو نیوٹرمز کو فوکس کرنا ہے چلیٹ حالت کا سلطان کی شکل میں یہ پانچ کلو فی اکڑ کے حساب سے ایک بیگ نائٹرو فاس کے ساتھ ملائیں اور چھٹا کر دیں یہ تقریباً تیس دن کے بعد کی اپلیکیشن ہے اور اگر تو آپ نے صرف ایک ہی اپلیکیشن کیا ہے اور وہ بھی مجھے یقین ہے جو صورتحال چال رہی ہے آپ نے یوریا ہی دیا ہوگا اور زیادہ کیا ہوگا تو اس کے ساتھ میں سلفر دیا ہوگا یزنگ دیا ہوگا تو اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر آپ نے ایک نائٹرو فاس کی جگہ دو نائٹرو فاس کرنے ہیں پھر ایک پہ بروسانی کرنا دو نائٹرو فاس کے بیگ کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ایک پیکٹ پانچ کلو کا سلطان شامل کرنے ہیں یہ ہماری پہلی اپلیکیشن ہے تقریباً پچونجہ دن پہ جا کے ہم نے دوسرا اپلیکیشن کرنا ہے اور اس میں پانچ کلو پوٹاش ڈالیں گے سلوبل اور ایک پیکٹ سلطان پھر شامل کریں گے مایکرو نوٹرنس ہوتے ہیں اور یہ چلیٹ آلت میں ہوتے ہیں اچھا اس کا تیسرا اپلیکیشن ہم نے گوب کی آلت پہ جا کے کرنا ہے وہاں پہ بھی ہم نے سلوبل پوٹاش پانچ کلو فی اکڑ کے حساب سے یوز کرنا ہے اور یہاں پہ پوٹاش کے ساتھ میں این آمائن 95% آمائنو ایسڈ آپ فلڈ میں ڈالیں چھٹے میں ڈالیں وہ الگ بات ہے آپ نے پوٹاش کے ساتھ یہ شامل کر کے اس کو سلوبل استعمال کرنا ہے یہ تین اپلیکیشن ہیں ہماری اس فصل کے لیے اور اس کے ساتھ میں جو ضروری کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے جب ہماری فصل 45-50 دن کو کراس کار جائے تو پوٹاشیم پولیس الفائیڈ پانچ سو ایمل فی اکڑ کے حساب سے ہر دس بارہ پندرہ ہر دس بارہ پندرہ دن کے بعد سپریے کرتے رہیں اسے کیا فائدہ ہوگا ایک تو ہماری فصل کے اوپر پیسٹ نہیں ہوں گے یا بہت کم ہوں گے خاص طور پر ٹوکا اور پتہ لپیٹ سونٹی ٹائپ کے جو پرابلم ہے یہ اس میں کور رہتے ہیں یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں میں اور دوسرا یہ فصل جو ہے بے لغام نہیں دوڑی جائے گی محدود ہو کے یا لیمیٹڈ ہو کے اپنا چالہ لے کے چلے گی تاکہ یہ بے تہاشا ویجیٹیٹو گروت کے بجائے فروٹنگ کی طرف بھی مائل رہے یہ میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں اگر آپ یہ اپلیکیشن کرتے ہیں تو آپ ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ لیتے ہیں اور دنوں میں آپ کی فصل اٹھتی چلی آئے گی آپ حیران ہو جائیں گے ایسے ریزلٹ ملیں گے تو یہ ایک مختصر سا پلان ہے ہماری ان فصلوں کے لیے جو لیٹ رہی ہیں یا جن کی مکمل گروت نہیں ہو پائی ہے مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی